جی دوستو بھارت کے وزیر خارجہ راجنات سنگھ آج کل مقبوضہ جمعور کشمیر کے دورے پہ ہیں اور انہیں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم گلگل بلتستان کو جلد ہی مقبوضہ جمعور کشمیر کا حصہ بنائیں گے یہ بیان کوئی نیا نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں نہیں ہے لیکن آج کل کے تناظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھارت بار بار اس قسم کے بیانات کیوں دے رہا ہے پہلی بات تو یہ میں آپ کو یاد دی راتا چلوں کہ بائیس سوری انیس سو چورانوی کی ایک بھارت کی پارلیمنٹ کی قرارداد اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے کوٹ ان کوٹ جو پاکستان کے قبضے میں آزار جمعور کشمیر ہے گلگل بلتستان ہے اس کو واپس لینا ہے لیکن آج کل بات آزار جمعور کشمیر کی نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے گلگل بلتستان کی کیونکہ بھارت کو معلوم ہے کہ گلگل بلتستان کے عوام چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک صوبہ بنے ان کو زم کر لیا جائے یہ بات بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور پھر اس پہ پاکستان نے پاکستان کی حکومت نے کچھ کمیٹیز ہی بنائی سرطاز عزیز کمیٹیز بنی جنہوں نے اپنی ریکمینڈیشن میں کہا یہ نواز شریف صاحب کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنی ریکمینڈیشن میں یہی کہا کہ اس کو عارضی طور پہ پاکستان کا پروبنس بنایا جا سکتا ہے اب ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ میں کچھ لے کئی مہینوں سے بلکہ کل پرسوں بھی میں کچھ آرٹیکلز دیکھ رہا تھا جس میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ بھئی پاکستان کو چاہیے کہ گلگل بلتستان کی جو لوگ ہیں ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ کام ہوئی جائے تو اچھا ہے اور اس میں اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ بھارت کو مزید شہر ملے گی میں آپ کو بتاتا چلوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت سے جو اس قسم کے بیانات آتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس بات میں مجبور کریں کہ ہم یہ اقدام کر ہی ڈالیں ہم گلگل بلتستان کو بھی اپنا پروبیشنل پروبنس بنا دیں بلکہ ازا جمہور کشویر کو بھی بنا دیں کیونکہ بھارت کی تو یہ خواہش ہے گو کہ ان کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن قرار دا دیں اپنی جگہ پہ لیکن ان کی خواہش ہے کہ پاکستان بھی وہی اقدام آتے جو بھارت نے پانچ اگست دو ہزار انیس کو لیے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اگر یہ معاملہ اس طرح ہی ختم کرنا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے اس وائن میں آتی ہے لیکن چونکہ ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ریاست کی یہی ہے کہ ہم نے تو حق خود ارادیت کی ہم بات کرتے ہیں اور بھارت اور پاکستان دونوں اس بات پہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے کشویروں کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہے پھر ان پہ چھوڑ دینا ہے کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بھارت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جو بھارت کا نیریٹیو ہے اس میں اس کو ایک لحاظ سے سپورٹ تو میں نہیں کہتا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ بھارت کے بیانات کیوں دے رہا ہے بھارت اس قسم کے بیانات اسی لیے ہی دے رہا ہے اور پھر ہم نے اور خاص ہو پہ گلگل بلتستان کا ذکر کیوں ہوتا ہے کیوں کوئی بھارت کو معلوم ہے گلگل بلتستان میں ایک تو اس چلیں سی پیک بھی ہے اس وقت پھر شارہ قرم بھی ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں چائنیز کی involvement بھی ہے تو وہ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن کیونکہ گلگل بلتستان کے لوگوں نے ایک لحاظ سے اجتماعی طور پہ اس بار کا بار بار اظہار کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ زم ہونا چاہتے ہیں تو اس لیے بھارت اس کو اسٹوائیڈ کر رہا ہے اور پھر آزاز جمہور کشمیر کی فیلحال بات نہیں کرتا گلگل بلتستان کی زیادہ بات کرتا ہے پھر یہ بھی آپ دیکھئے کہ امریکہ کے وزیر جو یہاں پہ سفیر ہیں آہ ڈونل بلوم وہ ننبی آزاز جمہور کشمیر کا دورہ کیا اسی طرح جرمن فورن منسٹر یہاں آئیں گئیں وہ بھی ایل او سی پہ گئیں آزاز جمہور کشمیر گئیں تو یہ کوئی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے یہ سب چیزیں یہی ہیں کہ جو اسٹیٹس کو ہے اسی ہی کو آگے دے کر چلا جانا چاہیے اور اسی بنیاد پہ آزاز جمہور کشمیر جو تنازع ہے اس کا مستحل کرنا چاہیے یہ بات پرویز مشرسہ کے فور پوائنٹ فارمولا میں بھی تھی مجھے ذاتی طور پہ تو دیکھی اگر ریاست نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس فیصلے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے ایک نیا کنسنسس ڈیویلپ ہونا چاہیے کیونکہ جو ہی آپ نے گلگل بلتستان کو اپنا پرویزنل پرومنس بنایا تو آزاز جمہور کشمیر میں بھی اس کی ایک لہر اٹھے گی وہ وہاں پسند نہیں کیا جائے گا یہ اقدام جو آپ کا ہے تو اس لیے میں تو مجھے یہ معلوم ہے گلگل بلتستان کے لوگ پاکستان سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمزم ہو جائیں لیکن میری صرف اتنی سی ہی درخواست ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے فیصلے کریں خاص اور پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ کے ہاں اندرونی جو ایک سیاسی اس وقت افرتفری کا سا سما ہے خلجان ہیجانسی کی کیفیت ہے کیا اس قسم کے اقدامات ہم اب کر سکتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں کس طرح حالات آتے ہیں پاکستان میں انتخابات ہوں گے نئی حکومت آئے گی پھر دیکھتے ہیں کس طرح ایک نیشنل کنسنسس اگر کوئی ہے کس طرح بنتا ہے کشمیریوں کیونکہ اصل اسٹیک ہولڈر تو وہی ہیں انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو ہم عزاج جمہور کشمیر کو یا گلگل بلتستان کو فردار اسپیشلی گلگل بلتستان کس طرح پاکستان میں ایون اس کو پروویجنل اسٹرائٹس بھی کس طرح دے سکتے ہیں اور پھر ہم نے دو ہزار انیس ہی میں جب یہ بھارت نے اقدامات لیے تو ہم نے ایک سیاسی نقشہ ایک نیا سیاسی نقشہ بھی ایشو کیا اور ان تمام علاقوں کو ہم نے ڈسپیوٹی ٹیریٹری قرار دے دیا کچھ لوگوں کہنا ہے کہ جی پروویجنل اسٹیٹس دینے اس تو فرق نہیں پڑے گا ہم کوئی اس کو مستقل حیثیت تو نہیں دے رہے لیکن یہ پروویجنل جو اسٹیٹس ہے یا اسٹیپ ہے یہ ایک لحاظ سے آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں جو پریزنٹ جو اسٹیٹس کو ہے کہ آپ بس اسی پہ آپ اتفاق کرنے کو تیار ہیں تو ایک پولیسی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی بن جاتی ہے تو میں کیونکہ دنیا میں اس وقت یہ ہی ہے کہ خاص اور پھر ویسٹرن دنیا کے جو بس یہ ایلو سی ہے اسی کو آپ انٹرناشنل بورڈر بنا دیں اور اس سوٹ بورڈر بنا دیں جہاں کشمیری آ جا سکے اور یہ معاملہ تیہ ہو جائے دیکھیں معاملہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تنازع حالو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ الوقات ہمارے نورملائز ہوں لیکن بھارت پہلے اپنے اس اس پاکستان سے تو ہٹے کہ وہ جو کہتا رہتا ہے کہ جمہور کشمیر اس کا ٹوٹ آنگ ہے اور گلگل بلتستان بھی لینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور ہم پاکستان سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے کس کا کوئی لوگ اسٹینٹ آئے نہیں ہے جب اس قسم کی باتیں نیو دیلی سے آئیں گی تو کیا رہ جاتا ہے آگے ڈسکس کرنے کے لیے اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان معاملات پہ باتشیت کرے تو ٹھیک ہے اپنی پرنسپل پوزیشن آپ رکھئے اور باتشیت کا بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں جہاں پچھتر سال ہم نے انتظار کیا یہاں تھوڑا سا انتظار اور سہی اور یہ بھی بات پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ تعلقات اگر آپ اچھے رکھیں گے تو بہت آپ کو اکنومیکلی فائدہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہو جائے گا بڑے پاکستان اکنومک ہیون بن جائے گا یہ ایسی بات بھی نہیں ہے اگر آپ کے مسائل کشمیر کی وجہ سے ہوتے تو پہلے پاکستان نے ترقی کی وہ نہ کی ہوتی ہم نے تو کشمیر سے بھارت سے جنگیں بھی لڑی لیکن ہم ترقی کی رہا پہ گامزن بھی رہے آپ کے اکنومک ایشیوز آپ کے انٹرنل ایشیوز ہیں آپ کی گوڈ گورننس کے ایشیوز نہیں ہے آپ کے ہاں گوڈ گورننس نہیں ہے آپ کی اکنومک کوئی ویژن نہیں ہے کوئی اکنومک پولیسیز نہیں ہے کرپشن ہے تو پھر جو ایک ہمارا بورا اکنومک جو ایک نظام ہونا چاہیے وہ ہی نہیں ہے آپ کے ٹیکس ایویزن ہے کہاں سے بندہ شروع کرے اور کہاں ختم کرے تو یہ سارے جو چیزیں آپ کے اکنومک پرابلم اگر آپ کشمیر کے اس میں ساتھ ملا دیں گے تو بڑی زیادی ہے تو آپ بھارت کی جینگ کو سمجھئے وہ آپ کو انکرش کر رہا ہے کہ آپ گلگل بلتستان کو پرویشنل ایزام کر لیں تاکہ انہوں نے جو اقدامات غیر آئینی کیے ابخامت اددر کی قراردادوں کے خلاف کیے ان کو بھی ایک لحاظ سے جسٹیفیکیشن مل جائے اور یہ سارا معاملہ بس ایسے ہی ختم ہو جائے تو بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے لیکن جب تک پاکستان میں اندرونی حالات ہی نہیں ہوتے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات فورن پالیسی کے میدان میں ہمیں اس طرح کامیابیہ نہیں مل سکتی ہیں جو میں ملنی چاہیے دیکھتے رہیے کلائیڈو اسکوپ اللہ حافظ